خوف کی لہر، اندری رات تھی، سرد ہواوں کے جھونکے گویا موت کا پیغام لیے جا رہے تھے۔ دور دور تک سننٹا تھا سوائے اس ایک آواز کے جو گاؤں کے پرانے چوڑاہے سے آ رہی تھی۔ وہاں ایک بوسیدہ تختہ دار تھا جہاں کبھی مجرموں کو لٹکایا جاتا تھا۔ اب وہ جگہ ویران ہو چکی تھی مگر آج وہاں کوئی تھا۔ رات کے اس تھا ایک مسافر راشد گاؤں کی پرانی سڑک سے گزرا۔ وہ تھکا ہارا ہوا تھا اور جلدی سے کسی پناہ کی تلاش میں تھا۔ اچانک اس کی نظر تختہ دار کے سائے پر پڑی جہاں دھندلے سے ایک انسانی حیولہ چھولتا دکھائی دیا۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے نظریں چڑھا کر آگے بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، ایک سرگوشی سی ہوا میں کون جی۔ راشد نے قدم روک لیے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے پیچھے مر کر دیکھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کیا تھا، کیا وہ اپنے وہاں کا شکار ہو رہا تھا۔ یا واقعی کسی نے اس سے بات کی تھی۔ اس کے ذہن میں عجیب خیالات گھومنے لگے۔ اس کا دل چاہا کہ فوراں وہاں سے بھاگ نکلے، مگر اس کے قدم جیسے زمین میں جڑ گئے تھے۔ تمہیں ڈر لگتا ہے، راشد۔ یہ آواز صاف تھی، جیسے کوئی اس کے قریب کھڑا ہو۔ راشد نے دھبرا کر چاروں طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ صرف تختہ دار کا ضائع اسے پور رہا تھا، جیسے وہ اس کی ہر حرکت کو محسوس کر رہا ہو۔ کون ہو تم؟ راشد نے حمد جمع کر کے پوچھا، تمہارے لیے وہی ہوں جو تمہارے اندر کا خوف ہے۔ اس آواز نے جواب دیا، یہاں پہک سے لوگ آئے ہیں، راشد اور کوئی بھی یہاں سے زندہ واپس نہیں گیا۔ راشد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اسے محسوس ہوا جیسے سرد ہوا اس کی رگوں میں خون جمع رہی ہو۔ اس نے اپنے قدم آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے ایک قدم اٹھایا، ایک غیبتناک چیخ فضا میں گونجی۔ وہ چیخ ایسی تھی جیسے کسی انسان کو عذیت دی جا رہی ہو۔ راشد کا دل دہل گیا، یہ کیا ہے، اس نے چیختے ہوئے کہا، لیکن جواب میں پھر وہی موت جیسے خاموشی۔ راشد نے اپنے ہواس پر قابو پانے کی کوشش کی اور سوچا کہ وہ بھاگ جائے، مگر جیسے ہی اس نے پیچھے مرنے کی کوشش کی، اس کے قدم کے نیچے زمین کام بنے لگی۔ دختہ دار کا سایہ اس کی طرف پڑھنے لگا اور اس کے دل میں خوف کی ایک لہر اتر آئی۔ یہ دختہ دار کیوں ہے؟ اس نے خود سے کہا، یہ تمہارے لیے ہے، راشد۔ اس آواز نے پھر سرگوشی کی، جو یہاں آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ راشد نے اپنے اردگرد دیکھا، لیکن سیاہ رات میں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب بالکل دختہ دار کے سامنے کھڑا تھا، سایہ اب بالکل اس کے اوپر منڈلا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم جیسے باندھ دیے گئے تھے۔ زمین اس کے قدموں تلے کرنے لگی تھی اور وہ دیرے دیرے نیچے دھنس رہا تھا۔ اچانک ایک سرد ہاتھ نے اس کے کندے کو پکڑ لیا۔ راشد کی آنکھوں میں خوف سے آنسو بھرائے۔ اس نے دھبرا کر پیچھے مر کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ہاتھ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا، مگر اس کا اثر بھی راشد کی جلد پر تھا۔ یہ تختہ دار تمہارے قبر بننے والا ہے، راشد۔ راشد کے جسم میں جیسے جان باقی نہ رہی تھی۔ اس کے پاؤں زمین میں دھنستے جا رہے تھے اور وہ بے بسی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ کوئی مدد کے لیے نہیں تھا، صرف سنناٹا اور وہ پرسرار تختہ دار جس کا سایہ اس پر بھاری پڑ رہا تھا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ راشد کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے ہلنے کی کوشش کی، زمین نے اس کو مزید جکر لیا۔ ہر قدم جو وہ اٹھانے کی کوشش کرتا، اسے محسوس ہوتا کہ وہ اور گہرائی میں گھنز رہا ہے۔ اس کے اطراف کی سردھوا میں عجیب سی سرگوشیں اونچ رہی تھیں۔ جیسے کوئی پرانی کہانیاں سنا رہا ہو، مننے والوں کی جو کبھی اس جگہ سے زندہ نہیں جا پائے۔ اچانک دور کہیں سے گھنٹی کی آواز سنائے دی۔ یہ آواز دیرے دیرے قریب آنے لگی جیسے کوئی اس کی طرف پڑھ رہا ہو۔ راشد نے زور لگاتے ہوئے اپنے گردن موڑی اور اسے ایک بوسیدہ بورا شخص نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی چراب تھی جو مدھم سی روشنی پھیلا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ مورے نے سرد اور بے جان آواز میں کہا۔ راشد کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ اس کے لب کام بنے لگے لیکن الفاظ زبان سے ادا نہ ہو سکے۔ بورا آہستہ آہستہ اس کی طرف پڑھ رہا تھا اور اس کی ہر قدم کے ساتھ زمین جیسے لرزنے لگی۔ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ مسافر۔ بورے نے دیرے سے کہا یہاں وہی آدھا ہے جو موت کو پکار رہا ہو۔ میں یہاں غلطی سے آیا ہوں۔ راشد نے ہمت کر کے کہا مجھے یہاں سے جانے دو پلیس۔ بورا ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہت نمودار ہوئی۔ کوئی غلطی سے یہاں نہیں آتا اس نے دیرے سے کہا۔ یہاں آنے والا ہمیشہ اپنا نصیب خود لکھ کراتا ہے۔ راشد کو یوں لگا جیسے اس کی زندگی کی ساری امیدیں دم توڑ چکی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا۔ لیکن پھر اچانک اس نے کچھ حجیب دیکھا۔ بورلے کی آنکھی جو ابتداء میں بلکل خالی لگ رہی تھی۔ اب انگاروں کی مانند چمکنے لگی تھی۔ وہ نگاہیں راشد کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ جیسے وہ اس کی روح کو گھور رہی ہوں۔ تم بچ نہیں سکتے۔ بورلے نے قریب آتے ہوئے کہا۔ یہاں آنے والا کبھی واپس نہیں جا گا۔ یہ تختہ دار تمہاری تقدیر ہے۔ راشد نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کے قدم جیسے زمین میں چک رہے ہوئے تھے۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ وہ گورا اور قریب آتا جا رہا تھا۔ اور راشد کو محسوس ہونے لگا کہ اس کا وجود آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہا ہے۔ اچانک گورے نے راشد کے سامنے آ کر اس کی ہنکھوں میں گہری نظر ڈالی۔ تمہیں یہاں سے نکلنے کا ایک راستہ مل سکتا ہے۔ اس نے پرسرہ رہجے میں کہا۔ راشد کو امید کی ایک ہلکی سی کلن دکھائی دی۔ کون سا راستہ؟ اس نے کامتی آواز میں پوچھا۔ بھولا مسکرایا لیکن اس کی مسکراہٹ میں ایک خوفناک راز چھپا تھا۔ تمہیں اس کا سامنا کرنا ہوگا جو یہاں دفن ہے۔ کیا مطلب؟ راشد نے بھولے کو حیرت سے دیکھا۔ تختہ دار کے نیچے ایک پرانے قبر ہے۔ بھولے نے کہا۔ وہاں ایک ایسا راز دفن ہے جو تمہاری جان بچا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لئے تمہیں اس کے ساتھ معاہدہ کرنا ہوگا جسے یہاں صدیوں پہلے لٹکایا گیا تھا۔ راشد کا دل دکھ دکھ کرنے لگا۔ کیا یہ سب حقیقت ہے؟ بھولے نے سر چھکا کر کہا یہ حقیقت ہے۔ یا شاید یہ تمہارا خواب ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو۔ اگر تم اس راز کو پانے میں ناکام رہے۔ تو تم بھی ہمیشہ کے لئے اس تختہ دار کے سائم رہ جاؤ گے۔ راشد کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ بھولے کے الفاظ اس کے ذہن میں گونچ رہے تھے۔ تمہیں اس کا سامنا کرنا ہوگا جو یہاں دفن ہے۔ تختہ دار کے نیچے چھپی ہوئے قبر کا خیال اس کے جسم میں ایک سنسنی پھیلا رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو وہ ہمیشہ کے لئے اسی خوفناک جگہ کا حصہ بن جائے گا۔ یہ قبر کہاں ہے۔ راشد نے بھولے سے لرستی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بھولے نے اپنی چراغ کی مدلم روشنی تختہ دار کی طرف کی اور رہستہ سے بولا۔ وہاں اس زمین کے نیچے جہاں تختہ دار کی پرانی جڑے پیوست ہیں۔ راشد نے خوف زدہ نظروں سے تختہ دار کی طرف دیکھا۔ وہ گوسیدہ لگری کا انہچہ جو برسوں سے یہاں موجود تھا اب اسے کسی زندہ مخلوب کی طرح دکھائی دینے لگا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے تختہ دار کے نیچے کوئی زندہ وجود دفن ہو جو ہر لمحے اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ قبر کہاں ہے۔ راشد نے بھولے کی طرف دیکھا۔ بھولے نے ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ کہا تمہیں وہ خود بلہ لے گا۔ اس کا سایہ تمہیں اس جگہ تک لے جائے گا جہاں تمہیں ہونا چاہیے۔ راشد نے بے یقینی سے بھولے کی بات سنی لیکن اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے حمد جمعہ کی اور دختہ دار کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی وہ قریب واہنچا اس سے ایک سرد لہر اپنے اردگرد لپٹی محسوس ہوئی۔ زمین کے نیچے سے آتی ہوئی سرگوشیاں اس کے گلوں میں گونجنے لہیں۔ یہ سرگوشیاں انسانی آوازوں کی نہیں تھی۔ بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پرانی بھولی بسری روحیں اس سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ راشد نے زمین پر چھک کر تختہ دار کے نیچے کی مٹی کو غور سے دیکھا۔ وہاں کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا لیکن جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ سے مٹی کو چھنے کی کوشش کی اسے مٹی کے نیچے کسی سخت چیز کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ یہ کیا ہے اس کے دل میں ایک خوفناک خیال آیا۔ کھو دو بولے کی آواز اس کے پیچھے سے آئی۔ یہ تمہارے قسمت کا حصہ ہے۔ راشد نے ہچکچاتے ہوئے مٹی کھودنی شروع کی۔ اس کے ہاتھ کپا کپا رہے تھے۔ لیکن وہ رکنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جیسے جیسے اس نے مٹی ہٹائی نیچے سے ایک پتریلی تختی ظاہر ہوئی۔ اس تختی پر عجیب واو غریب نقوش کندہ تھے جو شاید کسی قدیم زبان کے تھے جسے راشد سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ کیا ہے اس نے خود سے سوال کیا لیکن اسے جواب تک ملا جب زمین ایک بار پھر لرزنے لگی۔ تختہ دار کے نیچے سے ایک گہری آواز اکھلی جیسے کسی قید کی گئی روح نے کروڑ لی ہو۔ راشد نے جلدی سے اس تختی کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی اس نے اسے چھوا ایک زوردار چیخ فضا میں گونجی۔ وہ چیخ ایسی تھی جیسے کسی انسان کو عذیت دی جا رہی ہو اور وہ تختی راشد کے ہاتھوں سے چھوڑ کر واپس مٹی میں تفن ہونے لگی۔ تم نے اسے جگہ دیا۔ بولے نے پیچھے سے چلتے روئے کہا۔ راشد نے فوراں پیچھے ہٹ کر خود کو سنبھالا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے زمین اس کے نیچے سے کھسک رہی ہو۔ اس کے اردگرد ہوا تیز ہو گئی تھی اور تختہ دار کے اوپر سایا گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک اس مٹی سے ایک ہولناک چہرہ نمودار ہوا۔ وہ ایک انسان کا نہیں بلکہ ایک دیوہیکل مخلوق کا چہرہ تھا جس کی آنکھوں میں خون کی سخری تھی اور اس کے ہنٹوں پر مسکراہت نہیں بلکہ ایک خونخار کھچاؤ تھا۔ اس مخلوق نے آہستہ آہستہ اپنے آنکھیں کھولیں اور راشد کی طرف دیکھا۔ کون ہے وہ مخلوق برجل آواز میں بولی۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کئی صدیوں کی نیند سے جاگ رہی ہو۔ راشد کا جسم لرزنے لگا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن اس کے قدم جیسے زمین نے جگر لیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ اس مخلوق کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ بولا آگے بڑھا اور چلاک کی روشنی اس مخلوق کی طرف کی۔ یہ وہی ہے جسے تم نے جگایا ہے۔ مخلوق نے بولے کو کھور کر دیکھا اور پھر اپنی نظریں دوبارہ راشد پر مرکوز کر دیں۔ کیا تم میرے قبر کی حفاظت کرو گے یا تمہیں بھی ان مردہ روحوں میں شامل ہونا ہے۔ راشد نے گلگلاتے ہوئے کہا مجھے معاف کر دو میں یہاں غلطی سے آیا ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ مخلوق نے ایک زوردار کہا کہا لگایا جس سے زمین فلرزنے لگی۔ غلطی سے کوئی یہاں نہیں آتا۔ تم نے میرے راز کو چھوا ہے اور اب تمہیں اس کی قیمت چکا نہیں ہوگی۔ بولے خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا جیسے وہ یہ سب پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرسرار چمک تھی۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ راشد بولے نے کہا یا تو تم اس مخلوق کے ساتھ معاہدہ کرو یا پھر تمہاری کہانی یہیں ختم ہو جائے گی۔ راشد کی آنکھوں میں خوف کی جلک تھی لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ راشد کے دل کی دھڑکن جیسے تھمسی گئی تھی۔ اس کے سامنے وہ ہولناک مخلوق کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں صدیوں کا حصہ اور انتقام جلک رہا تھا۔ بولے کی باتیں، سردھوا کی سرگوشیاں اور اس لرستی زمین کا شور، یہ سب ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ لیکن راشد جانتا تھا کہ یہ حقیقت ہے، ایک کل حقیقت۔ کیا تم معاہدہ کرو گے؟ مخلوق کی بوجھل آواز ایک بار پھر گونجی۔ راشد کا گلہ خوشک ہو چکا تھا، لیکن اس نے خود کو مجبور کیا کہ کچھ کہہ سکے۔ اگر میں معاہدہ کرلوں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ مخلوق نے ایک سہریلی مسکراہت کے ساتھ جواب دیا۔ تمہیں آزادی مل جائے گی، لیکن اس کے لئے تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ تمہیں اس راز کی حفاظت کرنی ہوگی جو صدیوں سے یہاں تفن ہے۔ یہ راز کیا ہے۔ راشد نے لرستی آواز میں پوچھا۔ بولا جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، آگے بڑھا اور دیرے سے بولا۔ یہ وہی راز ہے جو استختہ دار سے جڑا ہوا ہے۔ جس نے بھی اس زمین پر قدم رکھا، اس کا خون استختہ دار میں جذب ہو گیا۔ یہاں لٹکائے جانے والے مجرموں کی روحیں ابھی بھی اس زمین میں بھٹک رہی ہیں۔ اور یہ مخلوق ان کی نگرانی کرتا ہے۔ راشد کو ایک سرد لہر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں، میں کیسے اس راز کی حفاظت کر سکتا ہوں؟ اور نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں ہر اس شخص کو روک نہ ہوگا جو استختہ دار کی طرف آئے۔ جیسے آج تم آئے ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہاری روح بھی انہی میں شامل ہو جائے گی۔ جو یہاں پرید ہیں۔ راشد کے سامنے صرف دو راستے تھے۔ یا تو وہ معاہدہ کرے اور ہمیشہ کے لیے اس خوفناک جگہ کا محافظ بن جائے۔ یا اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر میں معاہدہ نہ کروں تو کیا ہوگا۔ راشد نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مخلوق نے اپنی سرخان کی راشد پر مرکوز کر لیں اور بولا۔ پھر تمہاری روح ہمیشہ کے لیے انسائی میں قید ہو جائے گی۔ جیسے اور بھی یہاں ہیں۔ تم کبھی سکون نہیں پاؤگے، نہ اس دنیا میں، نہ اس دنیا میں۔ راشد نے اپنے اردگر دیکھا۔ وہ تختہ دار، وہ قبر، وہ مخلوق اور وہ بولا۔ سب اس کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کیا واقعی اس کی زندگی کی قیمت یہی ہے۔ کیا وہ اس جگہ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ کیا وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے اس خوفناک ذمہ داری میں جکر لے گا۔ میں، میں معاہدہ کرتا ہوں۔ راشد نے اخرکار حمد جو ٹا ٹا ہوئے کہا۔ مخلوق کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہت نمودار ہوئی۔ اس نے اپنے بڑے بھاری ہاتھوں کو ہوا میں اٹھایا اور ایک عجیب سا ورد پڑھنا شروع کیا۔ اس ورد کے ساتھ ہی زمین دوبارہ لرزنے لگی اور تختہ دار کی لکریاں چھکھنے لگیں جیسے وہ کسی قدیم راز کو زندہ کر رہی ہیں۔ اچانک راشد کے پیروں کے نیچے کی زمین فٹ گئی اور ایک پرسرہ روشنی باہر نکلی۔ وہ روشنی راشد کے اردگرد لپٹنے لگی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں کوئی نیا وجود داخل ہو رہا ہو۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ بے رسوا و حرکت کھڑا رہا۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ بولا غائب ہو چکا تھا اور مخلوق اس کے سامنے ابھی موجود تھی۔ لیکن اس کی آنکھوں میں اب حصے کے بجائے سکون تھا۔ تم اب ہمارے ساتھ ہو۔ مخلوق نے کہا تمہیں اب اس دخوادار کی حفاظت کرنی ہوگی۔ کوئی بھی یہاں آئے تمہیں اس کا سامنا کرنا ہوگا اور اسے روکنا ہوگا۔ ورنہ تمہاری روح ہمیشہ کے لیے تید ہو جائے گی۔ راشد نے ایک گہری زانس لی۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی نے یہ عجیب مول لیا ہے۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اب اس پرسرار جگہ کا حصہ بن چکا تھا۔ میں کیا کروں گا۔ راشد نے خود سے سرگوشی کی۔ مخلوق نے اس کی طرف دیکھا اور کہا تمہیں وہی کرنا ہے جو میں کرتا ہوں۔ ہر اس شخص کو روکنا ہے جو اس دختہ دار کی طرف آئے اور اس سے معاہدہ کروانا ہے جیسے آج میں نے تم سے کیا ہے۔ راشد نے آہستہ آہستہ سر ہلایا جیسے اس نے اپنے نئے فرض کو قبول کر لیا ہو۔ وہ اب اس ویران جگہ کا محافظ بن چکا تھا۔ اس کی زندگی ختم نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اب اس کا وجود ہمیشہ کیلئے اس خوفناک راز سے جڑا ہوا تھا۔ رات کا اندھیرہ بڑھتا گیا اور سر دھوا پھر سے چلنے لگی۔ تختہ دار کے سائے میں ایک نیا محافظ کھڑا تھا جو اس راز کی حفاظت کرے گا جو صدیوں سے دفن تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائی کریں شکریہ۔